کیا آپ کو پتا ہے اتراخن کا سب سے بڑا گردوارہ نانکمتہ اودھم سنگنگر میں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں سکھوں کے پوٹر اسطحان بننے سے پہلے اس جگہ کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ کیا ہے گردوارے میں اس تحت پیپل کے پیڑ کا راج کچھ ایسی ہی روچک جانکریوں سے آپ کو روبرو کرانے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اتراخن کے سب سے بڑے گردوارے نانکمتہ کی جہاں پر خود سکھوں کے پہلے گروہ گروہ نانک دیو جی نے اس جگہ کا نام رکھا تھا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے نمشکار دوستو میں ہوں ڈاکٹر وپن چندرہ قریب 700 اکر میں فیلے اس گردوارے کو سکھ دھرم میں کافی پویتر مانا جاتا ہے کیونکہ سکھوں کے پہلے گروہ گروہ نانک دیو جی نے یہاں اپنی کیلاش یاترہ کے دوران نواز کیا تھا اور نانکمتہ نام کی نیو رکھی اتیاسکاروں کے انسار سن 1514 میں گروہ نانک دیو جی اس جگہ پر پہنچے تھے اس سمیں یہ جگہ سدھو اور یوگیوں کی ہوا کرتی تھی جو کی گروہ گروہ ناد کے شش ہوا کرتے تھے گروہ شش اور گروہ کل کے چلن کے قارن یوگیوں نے یہاں گڑھ استھاپیت کیا ہوا تھا جس کا نام گورہ مطہ ہوا کرتا تھا گروہ نانک کے پرہاو اور چمتکار سے یوگیوں کو یہ ماں نہیں پڑھا کیے دھرتی نانکمتہ ہے اس بارے میں ہمیں وستار سے بتا رہے ہیں گروہ دوارہ پرون سمیتی کے گرنٹی لکھویندر سنگی ایک بار مہارا سچے پاتشاہ نے یہ نویدن کیا یا بینٹی کی اس پرماتمہ سے پراتھنا کی تو تین بار آواز آئی دھرتی سے بھی آواز آئی بنسپتی سے بھی آواز آئی باب ریشن سے بھی آواز آئی ایک ہی آواز آئی نانکمتہ 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 اس اسطحان کا جو نام ہے وہ گردوارہ نانکمتہ صاحب ہے شیف شریگر نانکمتہ پاتشاہ مہاراجی کی یہاں چرن پڑے گروہ ہر گبیند مہاراجی چھویں پاتشاہ بھی یہاں پر اس کے بعد میں آئے گروہ ہر گبیند مہارا سچے پاتشاہ کے بھی جہاں پاون پویتر قدم چرن پیر یہاں پر پڑے اس لیے یہ جو دھرتی ہے یہ پاک صاحب پویتر دھرتی ہے ساری دنیا کی دھرتیوں میں سے یہ سب سے پاک صاحب دھرتی اس لیے کہ دھرتی زمین کے جو ذرے ہیں اس میں سے بھی آباز سیف شریگر نانکمتہ پاتشاہ مہاراجی کے نام کی آئی ہے اور جو بھی شردہ سے اس دھرتی اس ذرے کو اپنے ماتھے سے لگائے گا مہارا سچے پاتشاہ کی بکشش ہے کہ اس کے گھر میں رحمت ہوں کیا اس کے تقدیر ہی بدل جائے گی تب ہی سے یہ اسطحان سکھوں کے لیے پوجنی ہے اور دیش ویدیش کے سکھ پریوار یہاں درشن کے لیے آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک پیپل کا سوکھا برکش تھا تب گروہ نانک دیو یہاں رکے تھے انہوں نے اس پیپل کے پیڑ کے نیچے اپنا آسن جمع لیا گروہ کے پویتر چرن پتے ہی یہ پیپل کا برکش ہارا بھرا ہو گیا یہ سب دیکھ کر کچھ شیطانی شکتیوں نے پیڑ کو اکھارنے کے لیے توفان اور آنڈھی کا استعمال کیا اس وجہ سے پیپل کا برکش ہوا میں اوپر ہی اڑنے لگا یہ دیکھ کر گروہ نانک دیو جی نے اس پیپل کے برکش پر اپنا پنجا لگا دیا جس کے قارن برکش وہی رک گیا یہاں آج کئی پریوار بھی اسی لیے پوجا بھی کرتے ہیں آج بھی اس برکش کی جڑے زمین سے دس سے بارہ فٹ اوپر دیکھی جا سکتی ہیں اسے آج لوگ پنجا صاحب کے نام سے جانتے ہیں گروہ نانک مطا گروہ دوارے کے پاس ہی نانک ساغر ہے جو کہ گروہ نانک کے چمتکار کی ہی دین مانی جاتی ہے آپ لوگ اسی کنڈو کو بھی دیکھ رہے ہیں جس میں مشلیاں بھی تیرتی ہیں اس استان کی پویترتہ اور مانتہ اسی بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں سکھوں کے علاوہ ہندو دھرم کے شرط دھالو اپنی منت مانگنے آتے ہیں اتراخن میں اس عدبود گروہ دار کی جانکاری آپ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تب ہی تو آپ کو ہم ایسی ہی روچک کہانیاں اور روچک کس سے بتاتے رہیں گے نمشکار